اراک کو اوقات میں رہنے کی ہدایت اراک اور شام میں ایران کی مسلط کردہ جنگ کے شولے اپنے جوبن پر ہیں شام میں بشار الاسد کی حمایت میں ایران کے ساتھ ساتھ روز بھی کوشاں ہیں جنہوں نے مل کر شام میں کشت و خون کا بازار گرم کر رکھا ہے شام میں امریکی افواج بھی دائش کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں اراک میں بھی ایرانی مداخلت کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی موجود ہے اراک کے علاقے مسل میں اراقی اور امریکی فورسز کے ساتھ ساتھ ترکی بھی موجود ہے ترکی کا کہنا ہے کہ وہ مسل شہر کو دائش کے چنگل سے چھڑا کر مقامی لوگوں کے قبضے میں واپس دینا چاہتا ہے مسل شہر پر اراقی افواج کی جانب سے نئے آپریشن میں ترکی کو آپریشن سے باہر رکھنے کی بات پر ترک صدر طیب اردگان نے اراقی وزیراعظم کو اوقات دکھا دی ترک صدر نے واضح کیا ہے کہ اراقی شہر مسل پر دوبارہ کنٹرول کے لیے آپریشن سے ترکی کو باہر نہیں رکھا جا سکتا ترک فوجی دائش کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں تاکہ مسل کو انتہا پسند گروپ سے واپس لینے میں مدد مل سکے تیب اردگان نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کو مسل کی آزادی کے لیے کسی کاروائی سے نہیں روکا جا سکتا ترکی مسل کی آزادی چاہتا ہے اور مسل وہاں کے باشندوں کا حق ہے تیب اردگان نے اپنے بیان میں اراقی وزیراعظم حیدر الابادی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ہمپلہ نہیں ہیں آپ میرے برابر نہیں ہیں آپ میں وہ خصوصیت نہیں ہے جو مجھ میں ہے آپ کی اراق میں غوغہ آرائی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھیں گے ترک صدر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ترکی مسل کے نزدیک واقع فوجی اڈے باشیقہ سے اپنے فوجیوں کو واپس نہیں بلائے گا ترک فوج کا میار اتنا کمزور نہیں کہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے اردگان نے اراقی وزیر آزم حیدر العبادی کی اصلیت واضح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حیدر العبادی ہی تھے جنہوں نے دو ہزار چودہ میں انقرہ سے جنگجووں کو تربیت دینے کی درخواست کی تھی ترک فوج ابھی اپنا ایسا میار نہیں کھوئی ہے کہ اس کو آپ سے احکامات لینے کی ضرورت پیش آئے ہم جو ضروری ہوا وہ کریں گے جیسا کہ اب تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ترک صدر کے ساتھ ساتھ ترک وزیر آزم یلدرم کا کہنا تھا کہ موسل کی آزادی کے بعد عبادی کے ڈھانچے میں تبدیلی ہرگز قبول نہیں کریں گے ترکی کو تشویش ہے کہ موسل کو دائی سے آزاد کرانے کے بعد کرد اور شیعہ گروپ اس شہر کا کنٹرول سنبال سکتے ہیں اور وہ وہاں سنی عربوں اور ترکمن نسل کے باشندوں کو نکال باہر کر سکتے ہیں وزیر آزم یلدرم نے کہا کہ ہم اپنے تمام دوستوں پر واضح کر چکے ہیں کہ موسل میں آپریشن دائش کے کل اکما اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرنے تک ہی محدود رہنا چاہیے عراق کو خبردار کرتے ہوئی یلدرم نے کہا کہ اگر آپ دائش کو وہاں سے نکال باہر کرنے کے بعد موسل کے آبادی کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ ایک بہت بڑی خانہ جنگی سلگا دیں گے اور یہ فرقہ وارانہ جنگ ہوگی ترک حکومت کی جانب سے عراقی وزیراعظم کو اوقات دکھا کر باور کرایا گیا ہے کہ اگر روس اور ایران شام میں بشارل لست کے دفاع کے لیے میدان میں اتر سکتے ہیں تو ترکی موسل کے اہل سنت مسلمانوں کے دفاع کے لیے میدان میں اترا ہے جو شیعوں اور دائش کے نرگے میں پس رہے ہیں